بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ تمام سٹوڈنٹس خیریت سے ہوں گے اور بڑی ایک لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہے بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایڈوکیشن پنچاب کی طرف سے تمام سٹوڈنٹس کے لیے نائنٹ کلاس، ٹینٹ کلاس، فرسٹ یئر اور سیکنڈ یئر کے تمام سٹوڈنٹ ملجودہ لاکڈاون کی کنڈیشن کو لے کے بہت پریشان ہے اپنے اگزیمز کے حوالے سے تو گورنمنٹ کی طرف سے آج ایک نوٹیفکیشن آیا ہے اور اس نوٹیفکیشن میں بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایڈوکیشن پنجاب نے مجودہ صورتحال کو مدد نظر رکھتے ہوئے تین پلین پیش کی ہیں بٹا پلین اے کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان تینوں پلین میں سے کسی ایک پلین کے مطابق جو ہیں وہ آپ کے پیپر لیے جائیں گے اور اب ڈیفنیٹلی آپ کے اگزیم ہوں گے تو فرس جو پلین پیش کیے گیا ہے پلین اے اس کے مطابق جو آپ کے ٹینٹ کلاس کے پیپرز ہیں ان کی مارکنگ جو ہے پیپر چیک جو ہیں وہ ان کی ڈیٹ بتائی گئی ہے فرسٹ مہی سے ٹینٹ مہی یعنی کہ یکم مہی سے دس مہی تک جو آپ کے ٹینٹ کلاس کے پیپر ہیں وہ چیک ہوں گے نائنٹ کلاس کے جو ریمیننگ پیپرز ہیں ان کی ڈیٹ جو ہے وہ آپ کو ایٹ مہی سے ٹونٹی مہی بتائی گئی ہے یعنی جو باقیہ پیپر ہے نائنٹ کلاس کے وہ آٹھ مہی سے بیس مہی میں لیے جائیں گے اس کے بعد جو سیکنڈ یئر کے پیپر ہیں انٹرمیڈیٹ پارٹ ٹو کے پیپرز جائیں ہیں وہ انتیس مہی سے بارہ جون تک لیے جائیں گے اور انٹرمیڈیٹ پارٹ ون کے جو اگزیمز ہیں وہ تھرٹین جون سے ٹونٹی جون ٹونٹی سیون جون یعنی تیرہ جون سے ستایس جون کے دوران دیے جائیں گے بیٹا اگر ان جو ہے پلین اے کے مطابق جو آپ کے اگزیمز ہوتے ہیں تو آپ کا جو ٹین تھ کلاس کا ریزلٹ ہے وہ فرسٹ ویک آف اغسط میں آئے گا جو نائنٹ کا ریزلٹ ہے وہ فرسٹ ویک آف سبتمبر میں آئے گا سیکنڈ یئر کا تھرڈ ویک آف سبتمبر میں اور جو فرسٹ ایئر ہے اس کا جو ریزرٹ ہے وہ فرسٹ ویک آف اکتوبر میں آئے گا اس کے بعد بیٹا جو سیکنڈ پلان ہے ہم اس کی طرف اگر چلیں تو سیکنڈ پلان میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو آپ کے ٹینٹ کلاس کے پیپرز ہیں ان کی مارکنگ جو ہے اس کی ڈیٹ ہے فرسٹ پلائی سے ففٹین جولائی یعنی یا کم مہی سے لے کے پندرہ جولائی تک اور نائنٹ کلاس کے جو ایکزینز ہیں ریمیننگ ایکزینز ہیں ان کی ڈیٹ جو بتائی گئی ہے وہ ہے فرسٹ جون سے تھرٹین جون اس کے بعد انٹرمیڈیٹ پارٹ ٹو سیکنڈ یئر کے جو ایکزینز ہیں وہ ففٹین جون سے تھرٹی جون کے اندر جو ہے وہ لیے جائیں گے اور انٹرمیڈیٹ پارٹ ون کے جو ایکزینز ہیں وہ فرسٹ جولائی سے ففٹین جولائی تک لیے جائیں گے تو اگر بیٹا پلان بی کے مطابق آپ کے ایکزینز ہوتے ہیں تو آپ کا ریزرٹ جو ہے وہ فرسٹ ویک آف اگست میں آئے گا ٹینٹ کلاس کا لاسٹ ویک آف اگست میں آئے گا نائنٹ کلاس کا اس کے بعد سیکنڈ یئر کا ریزرٹ تھرڈ ویک آف سبتمبر میں آئے گا اور جو آپ کے فرسٹ یئر کا ریزرٹ ہے وہ میڈ آف نومبر میں آئے گا بیٹا جو تیسرا پلان پلان سی ہے اور لاسٹ پلان ہے اس کے مطابق جو ہے آپ کے جو سیکنڈ یئر انٹرمیڈیٹ پارٹ ٹو کے ایکزینز ہیں ان کی ڈیٹ فرسٹ جون سے فپٹین جون ہے یعنی پندرہ دنوں کے اندر آپ کے ایکزینز لیے جائیں گے انٹرمیڈیٹ پارٹ ٹو کی جو ڈیٹ ہے وہ سیکسٹین جون سے تھرٹی جون ہے اور اس کے بعد جو آپ کے ٹینٹ کلاس کے پیپر مارکنگ ہے اس کی ڈیٹ جو دیئے ہی ہے وہ ہے فرسٹ جون سے تھرٹی اگست اور جو نائنٹ کلاس کی ڈیٹ ہے وہ ہے فرسٹ جولائی سے تھرٹین جولائی یعنی نائنٹ کلاس کے جو بکیا پیپرز رہتے ہیں ان کی ڈیٹ یہ سی پلان کے مطابق ہے اگر سی پلان کے مطابق ایکزینز ہوتے ہیں تو آپ کا سیکنڈ یئر کا ریزلٹ لاسٹ ویک آف سبتمبر میں آئے گا فرسٹ یئر کا میڈ آف نومبر میں آئے گا ٹینٹ کلاس کا سیکنڈ ویک آف سبتمبر میں آئے گا اور نائنٹ کلاس کا جو ریزلٹ ہے وہ اکتوبر کے لاسٹ میں آئے گا بیٹا یہ جو تین پلان ہے ان تینوں پلان میں سے کسی ایک پلان کے مطابق آپ کے پیپر ہونے ہیں اور جو ٹریکٹیکل کے اگزینز ہیں وہ اس طفح نہیں لیے جائیں گے مطلب کہ بورڈ آف انٹرمیزیٹ اینڈ ٹیکنڈی ایڈیوکیشن نے یہ فیصلہ کیا ہے تمام پنجاب بورڈز نے ملکے یہ فیصلہ کیا ہے لیکن دو ہزار بیس کے جو اندر پیپر میں ان میں ٹریکٹیکل شامل نہیں ہوں گے ٹریکٹیکل کے جو مارکس ہیں وہ سٹوڈنس کو تھیوری کے مارکس کی پرسنٹیج کے مطابق دے دیئے جائیں گے مطلب کہ پیپر دیئے بغیر آپ کو ٹریکٹیکل کے مارکس دیئے گے لیکن ٹریکٹیکل کے مارکس ان بچوں کو زیادہ بھی لے گئے جن کی اگزینز کے اندر تھیوری کے مارکس بھی پرسنٹیج زیادہ ہوگی اور جن کی تھیوری کے مارکس پرسنٹیج کم ہوگی ان کے پریکٹیکل میں مارکس بھی کام آئیں گے یعنی کہ تھیوری کی پرسنٹیج کو مدد نظر رکھتے ہوئے پریکٹیکل کے آپ کو نمبر ملیں گے بیٹا یہ تین حتمی پلان ہے بورڈ آف انٹرمیڈیٹ آن سیکنڈی ایڈیوٹیشن کی طرف سے تو آپ جو ہے اب ان پلانس کو مدد نظر رکھتے ہوئے جانب وہ بورڈ کے اگزینز کی تیاری کر سکتے ہیں اللہ حافظ خوش رہے موسیقی